ہلو گائز آئی ام عریف اینڈ بیک ٹو مائی چینل میں آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہوگی بہرین جو کہ بہرین میں ان دنوں میں کیسا سچویشن چل رہا ہے جیسا فلٹ ہوا تھا فلٹ کے بعد ان دنوں میں کیسا سچویشن چل رہا ہے آج کی ویڈیو میں بہت انفرمیٹیو ہوگی اس لئے کہ جو آج فرائیڈے ہیں اور فرائیڈے کے بعد جو بہرین آنا چاہتا ہے اس کو بہرین کا صورتحال پتہ نہیں ہے امپورٹن جو ان دنوں میں چل رہا ہے کہ یار وہ ابھی کنفیوز ہے کہ بہرین میں ہوتل ہے یا نہیں ہے یہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہے فائنلی یہ ویڈیو آگئی ٹائم اور ٹوینشن نہیں دینا جو کہ میں آپ کو پروپڈم تھے ویڈیو میں نے بنا دی اور ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے روڈ سے کہ بہرین میں روڈ کا کیا سوچویشن ہے بہرین میں روڈ ان دنوں میں کھلا ہے جو کہ دس پندہ دن پہلے یا پہ سنو ہوئی تھی سنو فال ہوا تھا اس کی وجہ سے روڈ کافی بند تھا کالام تک بہرین تک گاڑی آسکتے ہیں کالام تک بند تھا آج کی اس ویڈیو میں روڈ کھلا ہے روڈ آپ بہرین آسکتے ہیں اور کالام آئی ایڈونٹ تینک کہ کالام تک روڈ کھلا ہوگا بہرین تک روڈ کھلا ہے اور بہرین تک آسکتے ہیں اور آپ سے اپنی گھوم کر آجا سکتے ہیں یہ ہو گیا فرس پوائنٹ جو روڈ کے بارے میں تھے اور سیکنڈ پوائنٹ اب ہوگی جو کہ ہوتل کے بارے میں فوٹ جو کھانے کے کیا ہوتل سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور دوسری ویڈیو ہوگی اس پہ بہرین میں پہلے تو بہرٹاپ ہوتل سے آپ لوگ جو یہاں پہ بہرین میں آئی تھے بہرٹاپ ہوتل سے وہ چلے گئے اس کے بعد یہاں پہ جو سلاب کے بعد یہاں پہ بھی ہوتل تھے لیکن اتنا ٹاپ ٹین نہیں تھے جو کہ پہلے والے تھے اور ٹاپ تھے اب اس کے بعد وہ اولٹ والی بہرین تھا بازار تھا اس میں ہوتل اتنا زیادہ نہیں تھے ابھی بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بہترین ہوتل بنایا ہے جو کہ ایک یہ ہوتل بنایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال ہوتل سے اور ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سانگھم ہوتل ہے جو کہ بہرین میں یہ دونوں ٹاپ پہ ہے اور تیسرا پہ ہے فیصلباد ہوتل ریسٹورنٹ یہ تین ہوتل جو ہے بہت زیادہ شاندار ہوتل ہیں اور یہ تین ہوتل سلاب سے پہلے تھے اور اب بھی کمپیٹ ہو گئے کمپیٹ طریقے سے بن گیا یعنی کہ آپ کو پوائنٹ کی باج ہے تو آپ کو یہاں پہ کھانا بھی بہت بس طریقے سے ملے گا اور یہ تھی ہوتل کے بارے میں ٹو پوائنٹ اور آتے ہم ٹری پوائنٹ پہ ٹری پوائنٹ یہ ہوگی کہ یہاں پہ آپ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ گھوم سکتے ہیں جی آپ لوگ یہاں پہ گھوم سکتے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لئے مختلف جگہ ہے یہاں پہ آپ ارز گرد بھی گھوم سکتے ہیں اوپر جگہ یہاں پہ بہرین تو روال پلازا کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ جائے تو وہاں کا ڈیفرنٹ جگہ آپ کو ملے گا خوبصورت جگہ ملے گا جو کہ ان دنوں میں بھارش بھی ہو رہی ہے اور کل بھی ہو رہی اور آج بھی ہو رہی ہے ابھی تھوڑا کلاوڈی ڈی ہے جو کہ آپ لوگ کہ سنو کا کہا ہے تو آپ آسکتے ہیں ہمارے چوتھی پوائنٹ ہے چوتھی پوائنٹ جس میں آپ کو رہنے کا جگہ ملے گا کہ نہیں اور آتے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہو کہ اس میں بھی آپ کو کوئی پروبلم ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ کرتا اور آئے چوتھی پوائنٹ کی طرف جو کہ چوتھی پوائنٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہوتلز کے پہلے کس طرح ہوتلز سیلاب کے بعد یہ ہوتلز تھے اور سیلاب کے پیلے یہ ہوتلز سیلاب سے پیلے یہ ٹاپ ٹین ہوتلز تھے جو کہ بہت ٹاپ تھے ہوتلز آپ دیکھ رہے ہو اور یہ ہوتلز ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتلز ہیں نعم بازار تھا اس میں اتنا بیس طریقے سے ہوتلز نہیں تھی تائم کے مطابق چل رہی تھے حوٹل اچھے تھے ابھی آپ کو تینٹن نہیں کرنا جو کہ حوٹل بن گئے پہلے والے حوٹل بن گئے جو کہ یہ والا حوٹل ہیں ہ بیرین میں بی سی حوٹل سے یہ بن گیا اس کے پاس والے یہ حوٹل ہیں ایڈونو کیا رام ہے بس یہ حوٹل میرا کو دکھا دیا یہ حوٹل سے اور اس کے بعد یہ تیسرا والا حوٹل سے یہ بن گیا اس کے بعد پاس میں ان یہ حوٹل سے اس حوٹل کا کام چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرابلم جو ہے پہلے والا تھی اس سے اب یہ پرابلم سالف ہو گئے ہے اور یہ یہ تھی ہم پھرے آج کی چار اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا آئی ہاپ ویڈیو آپ کو پسند لگیے ہوگی پسند لگیے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا جو ہماری چینل پر نئی ہوئے تو بلائکن کو دبانت تاکہ ہماری آنے والی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر پہنچے انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح میں ایوری ڈی میں ویڈاک بناؤں گا ڈیلی جو کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں مجھے جس پوائنٹ پہ بھی پوائنٹ مجھے معلوم ہوا کہ اس پوائنٹ میں ویڈاک بنانا چاہیے میں بناؤں گا اور آپ کو بھی کوئی ایشو میسیج میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کا اس کمنٹ پہ میں ویڈیو بناؤں گا اور تھانکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی اللہ حافظ